الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى رسوله الكریم وعلى آلہ وآسحابه اجمعین آج کے مختصر درس میں ایک اہم بات وسوسے کے تعلق سے رکھنی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں اس کا کیا علاج ہے وسوسہ اس کی جگہ انسان کا دل ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا شیطان جو ہے وہ انسان کے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے سینے میں دل ہے اور وہ دل کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ دل میں وسوسہ ڈالا جاتا شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا وسوسہ کی جگہ انسان کا دل ہے وسوسہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک وسوسہ وہ ہوتا ہے جو انسان کے اوپر غالب نہیں آ پاتا ہے ہاوی نہیں ہو پاتا ہے بس دل میں آیا تھوڑی دیر رہا چلا گیا آیا چلا گیا آیا گزر گیا ایک وسوسہ وہ ہوتا ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ کچھ زیادہ بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ انسان پر غالب نہیں آ پاتا ہے ایک وسوسہ وہ ہوتا ہے جو انسان پر غالب نہیں آتا ہے اور وہ آ کے چلا جاتا ہے تو اس کا علاج تو انسان کر سکتا ہے اس کا علاج ہم کو بتایا گیا ہے کہ ایک انسان استعازہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تعالیٰ کی پناہ شیطان سے ماغے قرآن کی تلاوت کرے بائیں طرف تھک دے باہر جا رہا ہے کہیں اس کو وسوسہ شیطان نے ڈالا کچھ غلط خیال فورا جو ہے عوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں طرف تھک دیا تو اس سے بچاؤں کا علاج ہے جو وسوسہ آتا ہے تھوڑی دیر رہتا ہے چلا جاتا ہے غالب نہیں ہو پاتا تو آدمی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے عوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے بائیں طرف تھک دے یا اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرے اور جو عذکار ہیں وہ انسان کر کے اس کا علاج کر سکتا ہے دوسرا ایک وسوسہ ہوتا ہے جو بہت اہم ہے اور وہ وسوسہ انسان پر غالب آ جاتا ہے انسان پر حاوی ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگ اس وسوسے کے شکار ہوتے ہیں بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں بھی یہ وسوسہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ یعنی انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے تو وہ نماز میں بھی اس کو اتنا ہاوی ہو جاتا ہے وسوسہ اتنا زیادہ غالب آ جاتا ہے کہ نماز میں بھی وسوسہ آتا ہے اور اس کو نماز میں بھی شک ہوتا ہے نماز یہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ سورہ فاتحہ کئی کئی بار ریپیٹ کرتا ہے کئی کئی بار ریپیٹ کر رہا ہے ایک دعا کئی کئی بار پڑھ رہا ہے اس کو ایسا دل میں ڈالتا ہے نہیں یہ صحیح نہیں ہے تو صحیح نہیں پڑھ رہا ہے وہ بار بار اس کو خیال ڈالتا ہے یہ شیطان ہوتا ہے یہ شیطان ہوتا ہے جو اس کے دل میں ڈالتا ہے حضور بنا رہا ہے وہاں وسوسہ کچھ لوگ دیکھیں گے آپ کئی کئی بار حضور کرتے ہیں اتنی دیر تک حضور کرتے رہتے ہیں بار بار وہ دھو رہا ہے ہمام میں جاتا ہے وہاں پر کئی کئی بار دھوتا رہتا ہے اور آدھا آدھا گھنٹا پونا پونا گھنٹا تک بیٹھا رہتا ہے بہت ساری عورتیں بھی لڑکیاں بھی اس کے شکار ہو جاتی ہیں مطلب یہ وسوسہ ایسا ہوتا ہے جو غالب آ جاتا ہے انسان پر یہاں تک کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آدمی کے پاس آ کر کے اس کی بیوی کے بارے میں طلاق دے دے طلاق کا وسوسہ ڈالتا ہے یہ خیالات ڈالتا ہے اور طلاق بھی دے دیتا ہے کبھی کبھی عورت کے ساتھ ہوتا ہے آدمی کچھ بول دیا کوئی جملہ اب وہ بار بار عورت کے اندر خیال آتا ہے تیرا طلاق ہو گیا شور نے بول دیا اس سے طلاق ہو جاتا ہے بار بار اس کو خیال اس میں کتنے سارے لوگ پریشان ہیں اور ہوتے ہیں یہ وسوسہ اس کا آپ کوئی عمل کر کے علاج نہیں کر پائیں گے آپ عبادت بھی کریں گے قرآن بھی پڑھیں گے وہاں بھی آپ کو ڈالے گا وسوسہ عبادت کریں نماز پڑھیں گے وہاں بھی ڈالے گا وسوسہ جتنا آپ عبادت کرتے جائیں گے آپ کا وسوسہ بڑھتا جائے گا یہ وسوسہ وہ ہے جو آپ کسی عمل کے ذریعہ سے اس کو نہیں ختم کر سکتے ہیں اس کا علاج دو ہی ہے نمبر ایک سب سے پہلی چیز ہے کہ ایسا وسوسہ آپ اس پر دھیان ہی نہ دیں چھوڑ دیں مکمل طور پر چھوڑ دینا جیسے کوئی پاگل آپ کو بلا رہا ہے آپ اس کو دھیان نہیں دیتے کوئی پاگل پیچھے سے بول رہا ہے آپ کو آواز دے رہا ہے بلا رہا ہے آپ اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیتے ایسے پہلا علاج اس وسوسے کا ہے کہ آپ اس پر دھیان ہی نہ دیں اس کو آپ اس پر توجہ ہی نہ دیں چھوڑ دیں نمبر ایک چھوڑ دیں نمبر دو عمل ریپیٹ نہ کریں جو آپ عمل کر رہے ہیں جو عبادت کر رہے ہیں وہ اس وسوسہ ڈالا پہلی بات چھوڑ دیں دھیان نہ دیں نمبر دو ریپیٹ نہ کریں مت کریں اس کو اب وہ خیال میں ڈال رہا ہے نہیں سئی نہیں ہوا دوبارہ کر مت کریں آپ آپ اپنے عمل کو جو عمل کرتے جا رہے ہیں کرتے جاؤ اس کی طرف دھیان نہ دو عمل کو دوبارہ repeat مت کرو اپنے عمل پہ آپ جمع رہو جو کرتے جا رہو کرو قرآن پڑھ رہے ہو پڑھتے رو وسوسہ ڈال رہا ہے غلط ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے کچھ نہیں سننے کا ہی نہیں عمل کو ترک نہیں کرنے کا نہ عمل ترک کرنے کا ہے نہ اس کو repeat کرنے کا ہے نہ اس کو دھیان دینا ہے تو تین باتیں ہو بھئی اس کی طرف دھیان نہیں دینا ہے جو وسوسہ آ رہا ہے اس کی طرف کوئی خیال نہیں سمجھو پاگل ہے پاگل کوئی بلا رہا ہے چھوڑ دو ایک دم مکمل مکمل طور پر چھوڑ دینا اس کو نمبر دو اس کے خیال کی وجہ سے عمل ریپیٹ نہیں کرنا اور نمبر تیر عمل بند نہیں کرنا آپ عمل جازی رکھو جو کر رہے ہیں اس سے آپ وسوسے سے نجات پاسکتے ہیں وہ سارے لوگ جو اس کے شکار ہیں الحمدللہ جن کو بھی اس طرح بتایا گیا کچھ دنوں میں ٹھیک ہو گئے ورنہ وہ کسی راقی کے پاس جا رہے ہیں پھلان کے پاس جا رہے ہیں وہ کیا کیا کر رہا کیا کیا بتا رہا تم کو ایسا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور اور زیادہ اس کو بیمار کر دیتے ہیں یہ ایک وسوسہ ہوتا ہے اس کا وسوسہ اس پہ غالی با جاتا ہے شہطان اتنا حاوی ہو جاتا ہے تو ایسا کر کے آپ اس کو جو ہے پیچھا چھوڑا سکتے ہیں اور آپ بچ سکتے ہیں نجات پاسکتے ہیں تو یہ اس وسوسہ کا یہی علاج ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو وسوسہ جو ایک شر ہے اس سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق اس کا علاج کرنے کی توفیق دے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن